فش تو لگی نیری ایسا نگر ہے براسٹ بہت کم آئل میں میں نے اس کو شیلو فرائے کیا ہے آپ بلیف کر دیں سارے ریسٹورنٹ کی میں نے چھتی کر دی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ ماں یوٹیوب فیملی اللہ سے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ ساؤں گے اللہ پاک آپ کو خوش اکیے خیریہ ساؤں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں نیو ویڈیو میں آپ کو شامدید کرتی ہوں بہت یونیک ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں بہت مزی کی چٹکھارا فش فرائے کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں سب ہی بناتے ہوں گے اپنی ریسپی سے اپنے گھر میں میں اپنی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت کم مسالوں کے ساتھ جو آپ کو گھر میں ہی مل جائیں گے کتنے پیارے پیارے سے فش پیسز نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ فش ہے بس یہ فش آئی تھی اس کو میں نے واش کیے بغیر اس میں ہلڈی اور نمک لگا دیا تھا لگانے کے بعد اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لئے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے تو بس پھر میں نے اس کو اچھا سا بھی واش کر لیا ایک گھنٹے بعد اچھا سا اس کو واش کر لیا یہ دیکھیں بلکل بھی سمیل نہیں آرہی اور اگر آپ کو یہ پوری ویڈیو چاہیے تو فش فرائے کی ویڈیو میرے چینل پہ ہے اس کا لنک میں اس ویڈیو میں شیئر کر دوں گی ضرور دیکھیں گا بس آئے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں بہت ایزی طریقے سے بننے والی اس کا مسالہ پہلے ریڈی کر لی دیں فش کا اور پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک بول چاہیے پیارا سا بول لیا ہے یہ دیکھیں پیسا ہوئے دھنیا میں لوں گی یہ پہلے اس میں جائے گا یہ لال مرچی کا پورڈا رہیے جائے گا یہ ہوم میٹ گرم مسالہ ہے دار چینی کے دو سے تین عدد لہنگے لیا ہے اور زیرا لیا ہے میں نے ون ٹی سپون زیرا لیا ہے اور اس کو اچھا سا میں نے اور تھوڑی سی جویتری اور جائفل لیا ہے ون ون پنچ ایک ایک چٹکھی لیا ہے وہ اچھا سا میں نے گرم مسالہ اس کو پیس لیا اور اس میں کالی مرچ بھی لیا ہے ون پنچ کالی مرچ لیا 8 سے 10 دانے اچھا سا ہی گرم مسالہ ریڈی ہوگا یہ اس کے اندر جائے گا یہ پنک سولٹ ہے یہ جائے گا بہت مزی کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ نمک ہے یہ اس کے اندر ایڈ ہوگا یہ ہے ہلدی یہ اس کے اندر جائے گی سب مسالہ کو اٹھ کر دیں گے یہ ہے کالی مرچ یہ جائے گی اس میں اور یہ ہے جنجر گارلک پیسٹ یہ اس کے اندر ایڈ ہوگا یہ ہے لیمن جوس لیمن جوس بڑا ہے تو چھوٹا ہے تو پھر آپ ون لے لیجئے گا اس طرح سے اس کو اٹھ کر دیں گے اس کا رس ہمیں چاہیے اس کی لیمن ہم نے اٹھ کر دیا اس میں جائے گا کوکنگ آئل کوکنگ آئل بھی اٹھ ہوگا اس کے اندر یہ جائے گا ون ٹیبلی سپون کوکنگ آئل اور ایک چیز اور اٹھ ہوگی وہ میں آپ کو پتا دیتا ہوں یہ لیں گے ہم چند لیپس کڑی لیپس لیں گے کڑی پتہ لیں گے اس کی خوشبو بہت مزیگی ہوتی اپنے کانوں میں لازمی استعمال کیا کریں اور اچھا سا ان کو کر لیں گے چوب یہ دیکھیں اس میں میں نے ڈال دیا چوب کر کے کڑی لیپس کڑی پتہ اس میں ڈال دیا میں نے ایک چیز اور اس میں اٹھ ہوگی اس میں جائے گا کون فلور جو ہماری فش کو بنائے گا کیسپی مزیدار یمی یہ اس کے اندر اٹھ ہوگی میں نے لیا دو کھانے کے بڑے چمچ کون فلور اب میں اس میں کروں گی مسالہ میکس کروں گی آپ تھوڑا سا اس میں پانی بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور اس میں میں ایک چیز اور ڈالوں گی spices اس میں ڈالوں گی تاکہ اس کا پیارا سا color اس میں میں ڈالوں گی 1 teaspoon کشمیری مرچ اس میں اٹھ کریں گے کشمیری مرچ کشمیری لال مرچ یہ بھی اٹھ کریں گے اور ہمیں بلکل تیکہ نہیں لگے گا بہت زبردست spices لگے گا اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کروں گی اور اس کو کریں گے اچھا سا میکس اٹھ کریں گے ہمارا اللہ مچھلی کا بتر سپلٹ ہو جائے بس یہ دیکھیں ایک ایک پیس اٹھائیں گے ایک ایک پیس اٹھائیں گے ون بائے ون کرے رہیں گے ایک ایک پیس کو اور اسی طرح سے اس پر مسالہ اپلائے کرتے رہیں گے سب پیسوں پہ اسی طرح سے جتنے بھی فش کے پیس ہیں سب پہ اسی طرح سے مسالہ اپلائے کریں گے اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میں نے زیách کرنے مذهب لگا ہے کلchat میں translation پر اٹھا تھا آپ کے لئے اسRem� کو دہنمے پینیوں کے لیے دو گھنٹے کے لیے اسے معلوم کیاک پیسز کریں recently meاشیاللہ têm2 گھنٹے ہو گئے اس کو فیش کو مسالہ لگائے میں اتنا زبردست مسالہ اس نے اپس اورف کر لیا ہے اس کے اندر جبس ہو گیا ہے مسالہ ہی دیکھیں کتنا زبردست اس کے اندر مسالہ جم گیا ہے بس اپ اس کو فرائے کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اوائل ڈالیں گے بسم اللہ رحمنہ بس اتنا ہمیں ڈالنا ہے کہ ہمیں اس کو شیل اور فرائے کرنا ہے ہلکا سے گرم ہو گیا ہیٹ اپ ہو گیا ہی دیکھیں گے ہیٹ آنے لگیں ہم اس میں ون بار ون کر کے اپنے جو پیسی سے فیش کے یہ ایڈ کروں گی ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں نے براؤسٹ بنایا ہے براؤسٹ والے پیسیز لگ رہا ہے بہت زبردہ تین پر کلار ہے بس نیلہ بس اس کو 10-15 منٹ تک ہم نے میڈیا مچ پر اس کو فرائے کرنا ہے اس کو میں نے شیل اور فرائے کیا ہے ڈیپ فرائے نہیں کرنا ہے اس کو شیل اور فرائی کرنا ہے اس کو میں نے 10-15 منٹ تک بس اس کو فرائے کریں گے اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے بس یہ دیکھیں ماشیلہ سے اتنا زبردہ سے اس کے نیچے کلر آرہا ہے نظر ہی آرہا ہے بس باقی کا کلر بھی اس طرح سے ڈالک ہو جائے گا اس کو ٹرن کریں گے اس کو پلٹ دیں گے سب کو اور فائنل لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بس یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے یہ نکال دیا ڈیش آؤٹ کر دیا اور اس کو میں نے اس طرح سے لیمن سے اور اس کو کڑی لیپ سے کڑی پتے کو بھی میں نے فرائے کیا ہے ہواپ چاہے تو اس کو اس اس طرح سے سپرکل کر دیں یہ ہماری فش ریڈی ہو گئی ہے بہت مزیدار بنیا آپ دیکھ رہے ہیں فش تو لگی نہیں رہی ایسا لگ رہا ہے بروسٹ ایسا لگ رہا ہے میں نے باربی کیو کیا ہے آپ اس کو بیک بھی کر کے کھا سکتے ہیں بہت کم آئل میں میں نے اس کو شیلو فرائے کیا ہے ریسے بھی اچھی لگیا تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والے نوٹیفکیشن بر وقت آپ لوگوں کو مر سکے اب بہت جانا آپ لوگوں کا بن ہو گیا پہلے بھی میں نے فش فرائے کی اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرائپشن میں ایڈ کر دوں گی وہ بھی آپ وچ کر سکتے ہیں بس یہ چارٹ مسال اور چٹنی کے ساتھ انجوائے کریں یہ نئی ویڈیو میں ملیں گے کسی اچھی ریسیپی کے ساتھ جب تک رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال بس دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے میری فیملی کو میں بھی آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھتے ہوں بس اتنا ہی کہنا ہے جب تک کے لیے اللہ حافظ تینک یو فور وچنگ تینک یو فور یور سپورٹ اللہ نیکے ون فی امان اللہ موسیقی